میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لڑکی کے قریب پہنچ گیا اس نے بڑی بڑی خوف سدہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اپنے ہی وجود میں سمجھنے کی کوشش کرنی مجھے آپ کچھ پریشان ہیں نہیں تو وہ اکیلا دیکھ کر آپ کو تنگ کر رہا ہے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں میں نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے قدر نیچی آواز میں کہا تو آپ اسے دیکھ رہے ہیں شکر ہے اس لانچ پر کوئی تو آنکھوں والا بھی ہے وہ چاہتا کیا ہے میں نے پوچھا مگر مجھے فوراں ہی اپنے سواد کی احمقانہ نوعیت کا حساس ہوئی اس سے قبل کہ وہ اس سے معذرت کرتا وہ نظریں جھکا کر بولنے لگی وہ رات سے ہی آتے جاتے چھیڑ رہا تھے دو مرتبہ دانستہ میری اوپر بھی گرا جب بھی میں اس کی طرف دیکھتی ہوں ساتھ آنے کا اشارہ کرنے لگتا آپ کو تنہیسے سفر سے گریز کرنا چاہیے تھا یہ لوگ کھلے سمندر میں آ کر میڑیوں سے بھی بتر ہو جاتے ہیں اس دنیا میں میرا اپنے پتی کے سوا کوئی نہیں ہے وہ تین سار قبل ایک خون کر کے روپوش ہو گیا تھا اسے پکڑنے کے لئے سرکار نے میری نقل و حرکت پر پابندی لگا دی میں تین برس سے ہر روز تھانے میں حاضر رہتی ہوں پشتے دنوں مجھے پتا چلا کہ وہ مسکت میں کام کر رہا میرے لئے پاسپورٹ حاصل کرنا ناممکن تھا اسی لئے راستہ اختیار کرنا پڑا میرا دل کہتا ہے کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا اس سے خون کیسے ہو گیا تھا مزاق مزاق میں دوست کو شریع مار دی تھی وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا اس کے ایک دوست نے خط لکھا ہے کہ وہ محض اس لئے مجھ سے خطو کتابت نہیں کرتا کہ پولیس کو بھینک بھی مل گئی تو میرا جینہ الگ حرام کرے گی اور وہ بھی پکڑا جائے گا شاید اس سفر کی تجویز تمہارے پتی ہی نے اس دوست کے ذریعے بھیجی ہوگی ہم اسی وقت وہ بدماش ملہ وہاں آن پہنچا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا او مجنو کی اولاد چلو اپنی جگہ پر جا کر بیٹھو میں اسے خوخار نظروں سے گھورتا ہوا کھڑا ہوگی مگر لہجے پر قابو رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا یہ عورت میرے ساتھ ہے ایسے الفاظ استعمال مت کرو اس نے لڑکی پر ایک نظر ڈالی اور شانیں اچھکا کر چل دی لڑکی تشکر امیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی میں کسی نہ کسی طرح اپنی نشست کے قریب بھی اس کے لیے جگہ پیدا کرنے میں کامیام ہو گیا اور اسے وہاں بلا دی اس کے ساتھ زبان کا مسئلہ نہ ہونے کی وجہ سے میرا سفر اچھا گزر سکتا تھا لڑکی کا نام پاروتی تھی اس نے بتایا کہ وہ راج پال نامی ایک شخص کے ذریعے اس لانچ پر پہنچی تھی اور اس نے مسکت پہنچنے کے لیے چار ہزار روپے رکھئے تھے میرے پاس آنے کے بعد پاروتی اس مندہ کی براہ راست پر تمیزیں سے تو محفوظ ہو گئی مگر اس کی نظریں اب بھی پاروتی کی طرف اٹھ رہی تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس کا کوئی تدارک نہ کیا گیا تو یہ معاملہ سنگیل صورت اختیار کر لیتا پاپی سوچ بچار کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور سیدھا لانچ کے کپتان کی کیبن میں جا پہنچا مجھے وہاں دیکھتے ہی کپتان کی تیوریاں چڑھ گیا مگر جب میں نے آجزانہ انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ سنجیدہ ہوئی میں نے اسے یہی بتایا کہ پاروتی میرے رشتے لائے نکو بدماش شکرا ہے اسے تم کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کر دو میں سمجھا نہیں سو دو سو روپے دے دو وہ چھوکری کو اپنی ماں بنا لے گا دیکھتا ہوں شاید کچھ رقم نکل ہی آئے میں نے مایوسانہ انداز میں مو لٹکا کر کہا اور وہاں سے باہر نکانا میں ان لوگوں کی ذہنیت اچھی طرح سمجھ چکے نیچے سے اوپر تک وہ سب پیسے کے غلام تھے اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میرے پاس خاصی رقم موجود ہیں تو وہ اسے بھی اٹھنے کی کوشش شروع کر دے میں نے بات فرم کے طور پر استعمال ہونے والے کیابن میں جا کر موزے میں سے ایک سو بیس روپے نکال کر جیب میں ڈالے اور فاروتی کے پاس لڑا ہے میں نے اسے نئے مور سے آگا کر کے مزید احسان جتانا مناسب خیال نہیں کیا اور کچھ وقت گزار کر دوبارہ کپتان کے پاس پہنچتا رقم دیکھ کر وہ جس طرح خوش ہوا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس میں خود اس کا بھی خاصہ حصہ ہو رقم لے کر اس نے مجھے یقین دلایا کہ اب میں کوئی لڑکی کو تنگ نہیں کرے چلتے چلتے میں نے اس پر یہ بھی واضح کر دیا کہ میں نے اپنی کل پونجے اس کے حوالے کر دی ہوں اور اب میں بالکل قلاش ہو جائے ہوں تاکہ وہ میری ذات سے مزید فائدے کی امید وابستان آرکتی لانچ پر دوپہے کا کھانا ابلی ہوئی مسور کی دال اچا اور دو روٹیوں پر مشتنگل گئے صبح کے مقابلے میں وہ روٹیاں خوش تھی شاید لانچ پر بمبئی سے اتنی روٹیاں لادی گئی تھی جو پورے سفر میں کام آسکتے البتہ دال وغیرہ تازہ بنائی جا رہی تھی تین دن تک یہی ملتا رہا تو میں تو بیمار ہو جاؤں گی پاروٹی نے بدمزہ دال کھاتے ہوئے تھا میرے پاس کچھ بسکٹ موجود ہیں چاہو تو تھیلے سے نکال لینا میں نے اپنے حصے کی دال سمندر میں بہاتے ہوئے تھا اسی طرح سمندر میں تین دن گزرتے لانچ یک سا رفتار سے سمندر میں بڑھتی چلی جا رہی تھی ہر طرف پانی ہی پانی پھیلا تھا منظر کی اخصانیت سے بیشتر مسافر اکتائے وے نظر آنے لی اسی دورہ اس بدماش مللہ نے مجھے دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دی شاید کپتان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ رقہ ملنے کے بعد وہ پاروٹی کو اپنی ماتک بنانے پر آمادہ ہو جائے تھا ابلی دال اور باسی روٹیاں کھا کھا کر مسافروں کا حازمہ برباد ہو جاتا تھا تیز دھوک سے جھلسے وے چہرے پر نقاہت کی زردی ناچ رہی تھی وہ سارا دن لانچ کے آخر سرے پر بنے ہوئے مولیق کے ابنوں کے سامنے بھیڑ لگائے رکھتے تھے چوتھی شام لانچ کے عملہ کچھ مستعد نظر آنے لگے لانچ کی رفتار بھی سست ہوئی پھر اس خوشخبری کا بھی اعلان ہوا کہ آنے والی رات کے اندھیرے میں لانچ ساحل سے جا لگی تھی یہ سنتے ہی نقاہت زدہ اور پریشان حال مسافروں میں زندگی کی ایک نئی لہر دور تھی ہندوستان کا ساحل جھونے کے بعد ہر آنکھ خوشکی کی جھلک بیٹنے کو ترس گئی تھی خدا خدا کر کے سورج گروہ ہوا مگر لانچ پر خلاف معمول کوئی روشنی نہیں جلائی تھی میں پہلے ہی محسوس کر چکا تھا کہ اس بار پھر پہلے جیسی احتیاط بڑھتی جائے تھی پھر سمندر کے تاریخ سینے پر اچانک کچھ روشنیاں جل اٹھیں اور لانچ کے عملے پر گھبراہت تاری ہونے لگی لانچ کی رکھتا یق بیق تیز کر دی گئی اور روشنیوں سے اس کا فاصلہ بڑھنے لگا کافی دیر بار مجھے اصل صورتحال کا علم ہوں وہ لوگ ان راستوں کے کیورے تھے اور انہیں اپنے مشاہدات پر پورا پورا بھروسہ تھے ان کے اندازے کے مطابق خلیج کے دہانے میں کچھ جہاز موجود تھے ان کی مخصوص روشنیوں کے بنا پر ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ایرانی بحریہ کے جہاز تھے جن کی موجودگی میں لانچ کو خلیج فارس میں لے جانے کا تصور ہی خودکشی کے مطرح دیتا ایرانی بحریہ کے جہاز اور گشتی کچھلیاں ایک دو مہینے میں ایک بار ضرور خلیج اور اس سے باہر کھلے سمندر کا گشت لگاتے تھے روشنیوں سے دور نکل آنے کے بعد لانچ کی رفتہ سست کرتی گئی منزل سامنے آتے آتے یکا یک دور ہو جانے پر سارے مسافر اداس ہو گئے تھے ادھر لانچ کا سارا امنا کپتان کے کیبن میں جا گا ساتے شاید وہ لوگ اس نئی صورتحال سے نمٹنے کی تجویز پر غار کر رہے تھے میں بھی آتا ہوں پاروطی یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھا اور تاریخ کیوں اس طرف بڑھنے لگا جدھر کپتان کے کیبن کا دروازہ تھا مگر جو ہی میں کیبن کے اقب سے نکلا اچانک ایک کرفت آواز فضا میرے دی کون آتا اس طرف میرے قدم وہیں جم کر رہے تاریخی نکیبن کے سامنے ایک قدع و انسانی حبلہ موجود تھا جو جارہانہ انداز میں کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا مجھے کپتان سے ملنا ہے ابھی وہ کسی سے نہیں ملے گا واپس جاؤ ادھر میٹنگ ہوتا پڑا ہے ناچار میں اپنی جگہ پر واپس لے تھا کہاں گئے تھے معلوم کرنے گیا تھا کہ اب لانچ کب تک ساحل پر پہنچے گی تو کیا پتہ چلا کیابن میں میٹنگ ہو رہی ہے میں کسی سے بات نہیں کر سکا معاملہ خطرناک معلوم ہوتا ہے اس نے سہمے ہوئے سرگوشیانہ آواز میں یہ پورا سفر ہی خطرنا ہے اگر میں تمہارا پتی ہوتا تو ہر کے جیسا ہمیں کانا مشورہ نہیں دیتا میں نے بے اختیار جواب دیا اور وہ یک بہت سٹ پٹا تھا میں نے بعد کسی بری نیت سے نہیں کہی اگر سارے مسافر تماشائی بنے رہتے تو تم سفر کے آغاز میں ایک بترین صورتحال سے دو چار ہو گئی ہوتے میں زندگی پھر تمہارا حسان نہیں بھولوں کی پر میرے پتی کو کچھ نہ کہو تم نہیں جانتے وہ کس طرح مجھے ٹوٹ کر جاتا تھا میرے الفاظ سے تمہارے دلشکنی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرتے شاید تمہارے پتی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس قسم کے ہر قانونی سفر کرنا کسی شریف اور گھرلو عورت کے بس کی بات نہیں ہے سلانچ پر تم نہ ہوتے تو نا جانے میرا کیا حال ہوتا تم انسان نہیں فرشتہ ہو وہ میرے شانے سے سر ٹکا کر رندھی ہوئی آواز میں گولی اس گفتگو کے بعد میرے ساتھ پاروطی کا رویہ حاسہ بیتہ کرلو فانہ ہو پہلے وہ میرے اور ایک ملباری بوڑھے کے درمیان اس احتیاط سے سکڑی ہوئی بیٹھی تھی کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ میرے یا اس بوڑھے کے جسم سے مس نہیں ہو رہا تھا مگر پھر اس نے اپنے اور بوڑھے کے درمیان میرا پھیلہ رکھ دیا اور خود میرے جسم سے چپک کر بیٹھ گئی سارے مسافر شدید ذہنی الجھن کے عالم میں کسی حوصلہ افضلہ خبر کے منتظر تھے رات گہری ہو جانے کے باوجود ہر شخص بیلار تھا تھنڈی تھنڈی نمناک ہوا کی لوریاں بھی ان پراغندہ ذہنوں کو نین پر مائل نہ کر سکی تھی یہ کپتان نے آ کر اپنا فیصلہ سنا دی اس کی دانس میں خلیج کا دہانت ایرانی بہریہ کے گشتی جہازوں کی نگرانی میں تھا اور ان سے بچکر علاقے میں داخل ہونا ناممکنہ اپنے سے تھا یہ نگرانیہ گشت ایک دو روز میں ختم ہو جاتا اور ایرانی بہریہ اپنی بندرگاہ میں واپس چلی جاتی تو میدان ساکھ ہو جاتی اس کا مطلب یہ تھا کہ لانچ دو روز تے کیوں ہی سمندر میں بے مقصد بھٹک کی رہتی پر فیصلہ کیا تھا دوسری طرف لانچ پر راشن کی حالت نہ سکتی خوشک روٹیوں اور پانی سمیت ہر چیز ختم ہونے والی تھی جبکہ ساحل پر اترنے میں کم ہو گش دو دن باقی تھی لہٰذا فیصلہ کیایا کہ ہر مسافر کو صرف آبی روٹی روز دی جائے تھی پانی صرف اچھت ضرورت کے وقت دیا جائے کھلے سمندر میں یہ بھیانت صورتحال جانتا سب حراسہ ہو گئے دو عورتوں نے تو بلند آواز میں رونا شروع کر دیا جس نے بھی لانچ پر فضا خراب کرنے یا لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی اسے بلاج جگ کھلے سمندر میں پھینک دیا جائے گا کپتان کے ان آخری الفاظ میں سب کو سہمار دی عورتوں کا رونا بھی فوراں رکھ دی تھیلے سے ہوشیار رہنا میں نے پاروتی کے کان کے نیچے سرگوشی کی یہ کافی لوگوں کی نظروں میں آ چکا ہے اور غزائی بہران میں چوری کا ڈر بھی پیدا ہو گیا ہے پاروتی نے تھیلے کا ہنڈل اپنی کلائی کے گرد مصبوطی سے لپیٹ لی کچھ دیر بعد لانچ مجاوزہ مقام پر لنگر انداز ہو گئی اسی کے ساتھ مسافروں کو تمباک و نوشی کے اجازت بھی مل گئی مگر لائٹر یا دیا سلائی جلانے کی ممانعت تھی سگریٹ سے سگریٹ سلگائی جا سکتی تھی یا کیبن میں جا کر سگریٹ سلگائی جا سکتی تھی تمباک و نوشی کے دوران سگریٹ کا سلکتہ و سرہ ہتیلی کے درمیان اس طرح پوشیدہ رکھنا تھا کہ کش لیتے وقت کسی بھی طرف سے سرخی نہ دیکھی جا سکتی جزیرہ کہاں تھا یہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکتی ہر طرف سمندر کی پرسکون لہرے نظر آ رہی تھی مگر وہاں شدید بدبو موجود تھی مسافروں کے اس تفسار پر ملاہوں نے بتائی کہ وہ بدبو دلدل کی وجہ سے ہیں اور جزیرہ پانی چھنے کی وجہ سے زیرے آدھ نرب دلدلی زمین صرف اسی وقت نظر آتی ہے جب پانی اترا ہوا ہوتا ہے انجن کا تیز شور اور شدید ہچکولے ختم ہونے کے باعث میرے ذہن پر گنونگی تاری ہونے لگی فاروتی مقت سے بھی پہلے سوچتی سوچتے سوچتے نا جانے کم میری بھی آنکھ لیتے اور مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں ہے مگر صبح کا اجارہ طلوع ہونے سے قبلی اچانک میری آنکھ لیتے چند لگوں تک تو میں خالی و ذہنی کے عالم میں بیٹھا رہا میری کنپٹیاں بری طرح دکھ رہی تھیں اور آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں پھر مجھے پاروتی مگر آئی وہ کسی بچی کی طرح میری گود میں سرکھے بے خبر سو رہی تھیں میں نے بے خیالی میں داہنہ ہاتھ اس کے بدن پر رکھا ہوا تھا میں کئی منٹ تک کسی بے جانبود کی طرح اپنی گود میں سوئی اس حسین دوشیزہ کو دیکھتا رہا جس کا حسن نین کے عالم میں اور بھی زیادہ نکھر آئے تھے پھر میری نظر اس کے داہنے ہاتھ پر پڑی اور بے اختیار میں طویل سانس دکھ رہی تھے میرے بیک کی بیلٹ بدستور پاروتی بھی داہنی کلائی میں پڑی ہوئی تھے مگر بیک آئے تھے کسی نے تیز دھرچاپو سے بیلٹ کاٹ کر بیک اڑا لیا تھے خرارتوں سے گونج رہی تھے لانچ کے کسی حصے میں کچھ بوڑے کھانس رہے تھے ایک دو بیمار افران گہری نین میں سونے کے باوجود وقت پہ وقت سے کہا رہے تھے اس وقت تک میرے حواظوں پر کوہر چھائی ہوئی تھے پھر وہ بھی گسمہ سائے اور چونک کر آنکھیں کھولے تم سوئی نہیں نین نہیں آتی اس نے نظریں ملائے بغیر سفید جھوٹ گئے یہ بیک کہاں گیا ارے کوئی بیک اڑا لے کیا شاید میں بیٹھے بیٹھے کچھ دیر کے لیے ہوں گئی ہوں گی میرے جاگتے ہوئے تو یہ ناممکن تھا چلو اب ابلی ہوئی دال اور سوخی روٹی پر ہی گزارہ کرنا ہوگا تلاش کرو نا شاید چورانے والے کو ابھی تک بیک ٹھکانے لگانے کا موقع نہ ملا ہو بے سودھ ہے چور بڑے چلاک ہوتے نین سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام بنانے والا اب تک وہ بیک خالی کر کے سمندر میں پھیک چکا ہوگا لانا تو چوری کرنے والے پر وہ اپنی کلائی سے بیلٹ کے بل کھول کر اسے ایک طرف پھینکتے ہوئے بڑھ بڑھے اگلی صبح لانچ کے مسافروں کے لیے ایک بری خبر نمودار ہوئی مسافروں میں سے ایک ادھیر عمر شخص رات میں کسی رکھ چل بسا سفر کی ابتدا میں ہی ناقض خضر کے باعث اسے آتوں کی بیماری لاحق ہو گئی تھی اور وہ ساہل پر پہنچنے سے پہلے ہی آخری منزل پر پہنچ گیا تھا جب کپتان وغیرہ اس کی بیرانہ فوٹھٹری ہو لاش کا معاینہ کھا رہے تھے تو تقریباً تمام ہی مسافروں کے چہروں سے تشریش نمائیاں تھی جو تھوڑے بہت بیمار تھے ان کی حالت تو بہت یبتر تھی شاید انہیں مرنے والی کی لاش میں اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا موت کی تزدیف کے بعد ملاہوں نے اس کی لاش سمندر کی موجوں کے حوالے کر دی بے سرو سامانی اور قسم پرسی کی موت کا یہ سما ایسا تھا کہ کئی افراد کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے لاش کو لہروں کے حوالے کرنے کے بعد ملاہ مدوفی کے سامان کی طرف متوجہ ہوئے جو ایک گھٹری پر مشتمل تھے اس میں پہننے کے چند کپڑے تھوڑی سی ہندوستانی کرنسی اور کچھ کاغذات موجود تھے مگر میں ان کپڑوں کے درمین چھپا ہوا اپنا بیک دیکھ کر حیران گئے تھے اس کے کٹے ہوئے چرمی تسموں کے بقیہ حصے اہی تک دونوں سروں پر موجود تھے اور اسی گھٹری میں ایک تیز دھا چاپو بھی موجود تھے مرنے والے نے لانچ پر آخری کام چکھ دیا وہ میرے بیک کی چوری تھا شاید اسے اندازہ تھا کہ اس کا وقت آنے والا ہے اور ابلی ہوئی ڈال کھا کر وہ تیزی سے موت کے موہ میں جا رہا ہوں میرا بسکٹوں وغیرہ سے بھراوا بیک اس کی نظروں میں رہا ہوگا اور اس نے موقع پاپی اسے چرا لیا مگر عزل کے بیرہم ہاتھیں نے اسے اپنی محلت نہیں دی کہ وہ چوری کا یہ مال چک پی سکتا میں نے کپتان کو بتائی کہ وہ بیک میرا ہے اور رات چوری ہو گیا تھا مگر ہر شخص نے میری طرف اشتبہ آمیز نظروں سے لے ان کی نانس میں یہ بات ناممکن تھی کہ قریب المل اور نحیف و نظار شخص اپنی آخری سانسوں پر ایسا کام کرنے کا فیصلہ کر سکتا مگر جب میں نے کپتان کو بیلٹ کا واقعی صلاح کا دکھایا تو سب خاموش ہوں اور کپتان نے بیک میرے حوالے کر دی یہ کہاں سے ملا میرے ہاتھ میں بیک دیکھتے ہی پاروتی حیران رہ دی مرنے والے کے سامان سے ملا سچ ہاں اگر لانچ کے عملے کا خوف نہ ہوتا نا تو سارے مسافر ابھی دوسرے پر بھوکے کتوں کی طرح ٹوٹ پڑھیں ناقص اور ناکافی غزہ نے ہر ایک کو درندگی کے سرندوں پر لا کھڑا کیا ہے جب میں نے کپتان سے بیک لیا تو کئی مسافر مجھے بھوکی اور خطرناک مگاہوں سے گھون رہے تھے ہر ایک نہ کہو ابھی تو میں سرحد سے بہت دور ہوں میرے دل کا حال تم بھلا کیا جانو اسی وقت پتا چلا کہ کپتان نے اچانک صفحہ جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے نظر نہ آنے والے زیرعاب جزیرے کے ساحل پر سے دنگر اٹھا لیا گیا اور لانچ سمندر کی سینے پر آہستہ آہستہ رفتار پکڑنے لگے تھا فضہ پر عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا سمندر بظاہر پر سکون تھا مگر میں عملے کے افراد کو غیر معمولی طور پر سرگم دیکھ رہا تھا ان میں سے ہر ایک کی نگاہیں بار بار شمال مشرق کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں آسمان پر ہلکی ہلکی سرخ دھن پھیلی ہوئی تھی میں نے ملاہوں کو پریدنے کی بہت کوشش کی مگر ان سب نے سختی سے زبان بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور کپتان انجن روم میں بھوسا کام میں بس رکھتا مگر یہ صورتحال زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی لانچ اس وقت بھی کھلے سمندر میں تھی اور تاہرد نظر نہیں بھی خوش کی نظر نہیں آتی تھی کہ اچانک تیز ہوایں چلنے لگے اس کے ساتھ سمندر میں سرکش موجیں سروں بھارنے لگے جن کی شدت سے لانچ تنکے کی طرح لرزنے لگے ہوشیار سمندر میں توفان آنے والا ہے ہواوں کے آسے ہوئی شور میں بیق وقت کئی ملاہوں نے پہلی بار خطرے کا اعلان کی یہ الفاظ مسافروں کے شکستہ آساب پر بجلی بن کر دے ہر طرف دہشت اور سنسنی پھل دے ہرے خوزدہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا میں استراب کی عالم میں کپتان کی کیبن میں جھنس وہ بیجینی کے ساتھ کیبن میں ٹہل رہا ہے اب کیا ہوگا میں نے جاتے ہی سوچے سمجھے بغیر سوال داخلی صرف مقدر کام آئے گا اس نے اجلی سگرٹ چوبی فرش پر پھینک کر ایڑی سے مسل دی شدید پریشانی کے باوجود وہ پر سکون نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا توفان میں وہاں سے روانہ ہونے کی ضرورت کیا تھی میرا لہجہ درد مندانہ تھا اس نے غزبناک تیبروں سے میری طرف دیتا ایک ہی ریلہ لانچ کو دلدل میں پہنچا دیتا دلدل میں سے سک سے سک کر مرنے سے یہ بہتر ہے کہ کھولے سمندر میں جتو جہد جاری رکھی جائے یہ باتیں میں اچھی طرح جانتا ہوں اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ جانا سمندر میں پھکوا دوں گا اسی وقت لانچ کو ایک شدید جھٹکہ لگا کپتان لڑ کھڑا کر دیوار کے سہارے سنبھل گیا اور میں اچھل کر بری طرح فرش پر گرے اسی کے ساتھ ہواوں کے ہولناک شور میں باہر سے کئی مسافروں کی دلدوست چیخیں سنائی تھیں میں لپک کر بہار نہیں کیا اپنی چوٹوں کا بھی مجھے حساس نہ ہوئے لانچ کے عرشے پر قیامت کا سما رہے سارے مسافر ایک دوسرے سے لپٹے گرگڑا کر رو رہے تھے پتہ چلا کہ اچانک لہر سے جھٹکہ لگا تھا اس کے نتیجے میں تین مسافر سمندر میں جا گئے تھے اس دوفان میں کس کی حمدی کیونہیں بچانے کی کوشش کرتا تھا بپری ہوئی موجیں پل بھر میں ان بدنظیبوں کو نہ جانے کہاں بہا لے گئی تھیں انجن بند کرو اچانک کوئی پول قوت سے چلایا پرنا لانچ کے تختیں کھل جائیں گے خود کو لہروں کے رہو کرم پر چھوڑ دو انجن بند کر دیا گیا ہولناک لہروں نے لانچ کو بار بار اچھالنا شروع کر دی جو ہی کوئی لہر لانچ سے ٹکراتی فضا میں پھوار اڑنے لگتی ہوا تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی سمندر کے سینے پر اس طرح جھاگ اڑ رہا تھے کہ تھوڑی دور کی چیز دیکھنا بھی محال ہو رہا تھا بچاؤ اچانک میرے کانوں میں ایک دردناک چیخ پلجی اور میں بیچین ہوتا یہ آواز لازمی طور پر پاروتی ہی تھی پھر اس کی مسلسل چیخیں سنائی دینے لگتی میں وحشہ زدہ مسافروں پر گرتا اور ان کو پھلانکتا و تیزی ساگے بڑھ اور یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ پاروتی اپنی جگہ موجود نہیں تھا اسی وقت ایک بار پھر پاروتی کی وحشہ زدہ چیخوں کی وہ لانچ پر ہی موجود تھے یہ اندازہ کر کے میری پریشانے قدرے کم ہو گئی کہ وہ سمندر میں نہیں گری بلکہ لانچ پر ہی موجود ہیں اس کی ادھوری اور گھٹی گھٹی چیخوں سے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی بار بار اس کا موہ بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں کسی زخمی بھیڑیے کی طرح گھراتا کیبن کی اقوی رہداری میں گھس پڑا وہاں نیم تاریخی میں وہی بدتنیت مرلا پاروتی کو گرائے اس پر سوار تھا جسے میں نے کپتان کے ذریعے محض اس لیے رشبت ادا کی تھی کہ وہ پاروتی پر بری نظر نہ ڈال سکتی اس نے پاروتی کا لباس کئی جگہ سے بھار دیا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ پاروتی کو گھسیٹ کر کیبن کی طرف لے جائے مگر وہ کسی جونک کی طرح فرش سے چمٹی ہوئی تھی میں اس ملہ کی بخبری میں پشت سے اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے پاروتی کے سینے سے گراتا ہوا دور تک رگیٹ تلے گئے میرے اچانک اور وحشیانہ حملے نے اس جلس صدا ملہ کو باکھلا دیا اور وہ ہزیانی انداز میں اپنے ساتھیوں کو مدد کیلئے پکارنے لگا میں نے لگتار اس کے چہرے پر کئی بھرپور مکے رسید کیے پھر اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ پوری قوت سے فرش پر دے مارا اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور چوبی فرش اس کے خون سے رنگین ہونے لگا مارو اس کے ہاتھ پر توڑ کر سمندر میں پھیک دو اچانک کوئی غور آیا میں پھرتی سے اپنے شکار کو چھوڑ کر اٹھ گیا رہداری میں دو ملہ لمبے لمبے پھلو والے چاکو لیے موجود تھے ان میں سے ایک نے چاکو کی نوک چٹکی میں تھامی ہوئی تھی اور مجھ پر چاکو پھیکنے کی تیاری کر آ رہا ہوں پاروطی نکل جاؤ یہاں سے میں پیچھے مڑے بغیر حیثیانی انداز میں چیخ ملے مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہوں کہ چاکو کا پھل میرے بجائے پاروطی کے بدن میں ترازو ہو جائے چوبیت اختوں پر مجھے پاروطی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی دھمک سنائی تھی اور اسی وقت لانچ کو ایک شدید جھٹتا لگا جیسے کسی ہولناک آبی افریت میں لانچ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجور ڈالا ہوں ان دونوں میں سے ایک لڑکھڑا کر کسی کٹے ہوئے شیطیر کی طرح نیچے آیا اور اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے چاکو کا پھل پاروطی کے آبرو کے دشمن کے سینے میں پیوست ہو گیا اس کے حلق سے کربناک چیخ بلند ہوئی جو ایک تیز ہچکی پر ختم ہو گئی تیسرا اس جھٹکے سے سنبھل گیا تھا اور گھراتوہ میری طرف آ رہا تھا کہ میں نے فوری فیصلے کے تحت ہاتھ اٹھا کر تیزی سے کہا رک جاؤ میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتا خدا کے لیے رک جاؤ اسی وقت پیدر پہ چیخوں نے کپتان کو وہاں آنے پر مجبور کر دیا اس نے شاید میرے الفاظ سن لیے تھے کیونکہ اس نے آتے ہی اپنے آدمیوں کو روک دیا کیا ہو رہا یہاں لانچ توفان میں گھریوی اور تم لوگ یہاں خون کی ہولی کھیل رہے ہو ہمیں کچھ نہیں معلوم راجو ہم چیخیں سن کر ادھر آئے تو یہ شخص موٹی کو بری طرح زخمی کر چکا تھا وہ بدماش تمہارے آدمی کے ہاتھوں مارے گئے کپتان وہ لڑکی کو اٹھا کر زبردستی لیے جا رہا تھا میں نے جلدی سے کہا کپتان نے گھرا کر مڑنے والے کوئی غلیز گالی دیا اور بولا وہ سمجھا ہوگا کہ توفان میں کسی کو در کا ہوش نہیں ہوگا پھر وہ اپنے آدمیوں سے بولا ننکو کو دیکھو اگر وہ زخمی ہیں تمہارا ہم پٹی کر دو مر گئے سالہ تو اس کی لاش سمندریں پھیک دو مجھے تم سب کی ضرورت ہے یہ توفان بہت خطرناک ہے اور جلد گزردہ نظر نہیں آ رہا میں دل ہی دل میں خدا کا شکر کرتا واپس ہو دی پاروتھی کونے میں گھوسی دہشت سے کانپ رہی تھی اس وقت ہر مسافر کا حال برا تھا کشتی کسی لہر کے سہارے پچیس تیس فٹ اوپر چلی جاتی اور لہر کے گزرتے ہی پل بھر میں یوں نیچے آتی جیسے کسی نے کشتی کو پھینک دیا ہو میرے دیکھتے ہی دیکھتے مزید کئی بدقسمت مسافر وزبناک لہروں کا لقمہ بن گئے ہواوں کے آسے بھی شور اور انسانی آہوبکہ کے درمیان کسی مسلمان مسافر نے رقت آمیز انداز میں ازان دینی شروع کر دی ہندو زور زور سے گیتہ کے اشلوک پڑھ رہے تھے ستھ گرنز صاحب کے پارٹ دھورا رہے تھے کسی برہمن نے کانسی کے لٹیا بجا کر منتر جپنے شروع کر دی سب کے مختلف طریقے تھے مگر متع ایک ہی تھے ہر شخص سچے دل سے اپنے خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ اس طوفان جلد تل جائے تیز طوفانی ہواوں کے ساتھ سمندری لہروں کی بوچھا یوں اُڑ رہی تھی کہ موسنا دھار بارش معلوم ہوتی تھی چمکتا ہوا سورج اس طوفان میں دھنلا گیا تھا اچانک ایک طرف سے دہشہ زدہ چیخیں بلند ہوں ان میں سراخ سراخ کا شور نمائی ہے لانچ کے پہندے میں ایک سراخ ہو گیا تھا سارا سامان پھیک دو سامان سمندر ہے پھیک دو ورنہ سراخ بڑھ جائے گا اچانک کپتان بدحواسی کے عالم میں چیخا زندگی اور موت کے اس فیصلہ کن دوراہے پر بھی لوگوں کے دلوں میں اپنے مال کی محبت باقی کی کپتان کا حکم سننے کے باوجود بھی کسی نے پہلنا سب ایک دوسرے کا موہ تک رہے تھے کپتان یہ دیکھ کر غصے میں پا کر دی اس نے سامان پر بیٹھے ہوئے مسافروں پر ٹھوکروں اور گالیوں کی بہچار کر دی سامان پھیک دو ورنہ اسی کے ساتھ تمہیں بھی جہانم باصل کرا دوں گا ملاہوں نے ایک طرف سے سامان پھیکنے کی اپتدا کر دی پھرار کی کوئی صورت نہ دیکھ کر دور پیٹھے مسافر کٹریوں سے پیمتی سامان نکال نکال کر اپنی دھوتیوں اور نیفوں میں اڑسنے لگی کچھ ملاہ ہتیلیوں سے وہ حصہ دبائے بیٹھے تھے جہاں سے پانی اندر آ رہا تھا در حقیقت وہ کوئی سراخ نہیں تھا اور نہ ہی لانچ کے پینے میں تھا بلکہ کشتی کی دیوار کے تختوں کا جوڑ کھل گیا تھا جو سطح سے چند انچ نیچے تھا لانچ میں وزن کم ہونے کی صورت میں اگر لانچ چھے انچ بھی اونچی ہو جاتی تو وہ کمزور حصہ پانی سے باہر آ جاتا مسافروں کا سارا سامان پھینک گیا گیا مگر وہ حصہ پھر بھی پانی میں ڈوبا رہا کپتان نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنی جگہ سے اونچی آواز میں کچھ ناقابل فہم الفاظ ادھر کیے اور سارے ملہ بھوکے درنتوں کی طرح مسافروں پر ٹوٹ پڑے جب تک لوگ کچھ سمجھتے ملہ پھرتی کے ساتھ دس پارہ مسافروں کو سمندر میں پھینک چکے تھے اکثریت کی زندگی بچانے کے لیے کچھ لوگوں کی قربانی لازمی ہو گئی تھی جو ہی صورتحال مسافروں کی سمجھ میں آئی ہر ایک جونک کی طرح رسوں اور بلیوں سے لپٹ گئے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے اور چوبی نشستوں کے نیچے گھسنے لگے تاکہ ملہ ان تک نہ پہنچ سکے کئی افراد نے بھاگ کر کیبن میں پناہ لینے کی کوشش کی مگر ادھر کر اخ کرنے والے ہر مسافر کو ملہوں نے بڑی آسانی سے اسی کے زور میں سمندر میں اچھا دیں اس وقت لانچ پر دہشت اور نالا فریاد کا ایک بھیانک سما تھا ایسا سما کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے انسانی لہو کی ایسی ارزانی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی خوش نصیبی کی تلاش میں چوروں کی طرح ملک سے ہجرت کرنے والے چنگھارتے بھی سمندر کی بھیٹ چڑھائے جا رہے تھے لہروں کے اوہرنے اور ایک دوسرے سے ٹکرانی کے باعث فضا میں حیبتنا گونج پھیلی ہوئی تھی غنیمت یہ تھا کہ میں شروع سے ہی پارواتی کو لیے ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں ملہوں کی رسائے ذرا محال تھی مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی انہیں اپنے شکار مل رہے تھے بس اب ختم کرو اچانک کپتان دھارا اور بجلی کی طرح حرکت کرتے ہوئے ملہ رکھ شاید لانچ میں سے خاصا وزن کم کیا جا جاتا تھا اور کمزور تختیں پانی کی سطح سے باہر آ گئے تھے اگر کپتان بروقت وہ علمناک فیصلہ نہ کرتا تو موجو کا زبردست دباؤ ان تختوں کو اکھار دیتا اور پھر پوری لانچ تباہ ہو جاتی عملے کے لوگ تو شاید لانچ کی تباہی کے بعد بھی سمندر کی حولناک موجو سے مقابلہ کرنے کی کوششیں کر سکتے تھے مگر مسافروں میں سے کسی کے زندہ رہنے کا امکان نہیں تھا لانچ لہروں کے دوش پر اوپر نیچے ہچکولے کھا تھی انجانی منصر کی طرف روا تھی کہ اچانک زبردست لہروں کے تصادم سے ایسی بھیانہ گونج پیدا ہوئی کہ بہت سے مسافروں کی چیخیں نکل گئے پاروتی بھی چیخ مار کر میرے سینے سے لپٹ گئی وہ طوفان ایک ڈراؤنے خواب کی طرح دیر تک جاری رہا ہر لمحہ یہ خوف لاحق تھا کہ کوئی تندو تیز موج لانچ کو اُلٹ کر باقی ماندہ مسافروں کو بھی سسکتی ہوئی ہواوں کے دوش پر اچھال دے مگر اس کے بعد کوئی خوفناک واقعہ پیش نہیں آنے خدا خدا کر کے طوفان کا زور ٹوٹنے لگا آوارہ ہواوں کا آسے بھی شور مان پڑنے لگا میں نے آہستگی سے اپنے سینے سے لپٹے ہوئی پاروتی کو ہلایا اور وہ بے جان مورتی کی طرح نیچے لڑکتے میں نے جلدی سے اس کی نفسٹر ٹولی تو وہ دھیمے دھیمے چل رہی تھی اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی جاری تھیں شاید خوف اور دہشت کی زیادتی کے باعث وہ بے ہوش ہو چکی تھی طوفان کی شدت میں لانچ پڑھا جانے والے مسافروں کو بے حال کر دیا کئی مسافر بے ہوش پڑے تھے اور کئی بار بار قیہ کرتے جا رہے تھے طوفانی موجوں کے بھیانن زیرو بم نے ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس وقت میری حالت بھی ابتر تھی میری نگاہوں کے سامنے زرد رنگ کے بے شمار دائرے گردش کر رہے تھے اور دل بار بار اچھل کر حلق میں آتا محسوس ہو رہا تھا میں نے پاروتی کو باہوں میں اٹھا کر پشت کا کے سہارے بٹھانے کی کوشش کی مگر نفاحت اور چکروں کے باعث میں اس نازک سرابہ کا بوجھ بھی نہ سنبھال سکا اور اسے باہوں میں لیے وہیں ڈھیر ہو گئی میں وے ہوش تو نہیں ہوا مگر نڈھال ہو کر وہیں پڑھا رہا آنکھیں کھولنا تک مجھے محال معلوم دے رہا تھا میرے کانوں میں تمام آوازیں آ رہی ہیں مگر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ میلوں دور سے آ رہی ہیں کافی دیر بعد توفان کا زور بلکل ٹوٹ گیا اور لانچ سمندر میں سکون سے تیڑھنے لگی اس کا انجن ابھی تک بند پڑا تھا جو لوگ مر چکے ہیں انہیں سمندر میں ڈال دو اور لانچ صاف کرو ورنہ بدبت سے تو دماغ پھٹ جائے گا میرا اچانک کپتان کی آواز سنائیں میں نے قسمسا کر پہلو بدلنا چاہا مگر میرا بدن سن پڑا تھا آنکھیں کھولنی چاہیے تو پپوٹے اپنی جگہ جمعے وے محسوس توفان کے دوران میں اپنے آساب پر قابو کیے رکھا مگر ہنگامی صدہ پہ حال گزر جانے کے بعد وہ جان لیوہ آسابی تناؤ اپنا رنگ دکھا رہا تھا تھوڑی دیر بعد کوئی میرے پاس بھی گیا پہنچ اور بے دردی سے میرا بدن ہلانے جلانے لگا اڑے زندہ ہے یا مر گیا کسی نے اپنی ٹھوکر میری پسلیوں میں چبھوتے ہوئے کہا مگر میں جواب نہ دے سکا دھند میں لپٹے ہوئے میرے حواس ناکارہ ہو چکے تھے بس قوت سمان کسی حد تک بہار دی میں سب کچھ سن رہا تھا لیکن بولنے یا حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا یہ تو وہی ہے جس نے ننکو کو مارا تھا چوکری بھی وہی ہے سالی لپٹی پڑی اپنے یار سے اچانک میرے آس پاس غیر فطری سنناٹا چھان گیا پھر تب ہی دبی غیر واضح سرگوشیوں کے بھن بناہت سنائی دینے ہوئی اس وقت تک میں سن ضرور رہا تھا مگر میرا ذہن سمجھنے یا فیصلہ کرنے کے قوت سے محروم تھا چند لاموں بعد کسی نے اپنا وزنی ہاتھ میرے بائیں پہلو پر رکھ دی ارے زندہ ہے ابھی میرے ذہن میں یک بے یک ایک عبال سا آگیا وہ ملہ میرے ہاتھوں اپنے ساتھی کا حشر نہیں بھولے تھے اور اب شاید مجھ سے انتقام لینے کا منصوبہ بنا رہے تھے چوکری زوردار ہے سالی کا بدن تو دیکھو کیسا قساؤدار ہے کسی ملہ نے شاید پاروتی کا بدن چھونے کے بعد فیسانہ انداز میں تفسرہ کیا ارے پہلے سے تو ٹھکانے لگاؤ چوکری تو پھر ہماری رحم و کرم پر ہوگی جلدی کرو پھر میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے ایک طرف گھسیٹا جانے لگا میں نے اپنے جسم کو حرکت دی رہی چاہی مگر بے سود چیخنا چاہا مگر آواز مفقود تھی بس ذہن میں بچاؤ بچاؤ کے نارے گونچتے رہے مگر وہ خاموش فریان صرف میں ہی سن سکتا تھا یہ بے آواز نارے دوسرے لوگوں کے لئے کوئی وجود ہی نہیں رکھتے تھے بہت باری ہے سالہ یہ گہ کر کسی نے میری پسلی میں ٹھوکر مائے بے اختیار میرے حلق سے ایک ہولناک چیخ بلند ہو گئی جس میں موت کا بھیانہ خوف رچا ہوا تھا اچانک مجھے چھوڑ دیا میرا سر خاصی زور سے کنارے سے ٹکرایا میرے آساب پر چھائوا سکتا ختم ہو گیا اور میں نے دائنے ہاتھ سے اپنے سر کا زخمی حصہ دبا لی پھر آہستہ آہستہ میں نے آنکھیں کھول گئی جب نگاہوں کے سامنے سے دھن چھتی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ میرے ارد کرد کوئی موجود نہیں میری چیخ سنتے ہی میرے خون کے پیاسے خوزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور اب لا تعلقانہ انداز میں بے ہوش اور مردہ مسافروں کو دیکھتے پھر رہے تھے جیسے مجھسن کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں اس وقت لانچ کے کنارے پر موجود تھا اگر میرا مقدر یاوری نہیں کرتا تو چند لمحوں میں میرا بدن سمندر کی بے رہم اور صفاق موجوں کے حوالے کیا جا چکا ہوگا